ہم شراب کے خلاف ہیں ارے شراب کے خلاف ہیں یا شراب کے پکشمے ہیں آپ دیکھئے کہ جو شراب کا گھوٹالہ ہوا ہے پھر کہتے ہیں مجھے اریسٹ کر لیا بینا مطلب کے بھائی صاحب نومبر دوزار تئیس سے نو بار سمنز آئے ہیں کیدریوال جی کو نو بار انہوں نے سمن پر اسپونڈ نہیں کیا اور جب انہوں نے نائنٹھ ٹائم نہیں کیا تو ایڈیس کے جو ادھکارے تو ان کے گھر پہنچ گئے اب ایسا ہے آپ اس لیے کیجریوال کو چھوڑیے ان کا سمیں بہت لیمیٹیڈ ہے آم آدمی پارٹی پچھلی باری کا ہم نے اتر پردیش میں سرکار بنائی ہے اب پتہ نہیں کتنے انہوں نے کینڈیڈیٹ چھوڑے ان کا ایک منٹ اور کیا کیا سارے کینڈیڈیٹس کی زمانت ضبط ہو گئی رنکو جی میں بھارا ہوں رنکو جی میں بھی تھا ہی وہاں رنکو جی کانگرس پارٹی کے تھے رنکو جی نے بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ رنکو جی نے آم آدمی پارٹی کو جوائن کیا کیوں وہ سوچتے تھے کہ اگر آم آدمی پارٹی نے جو وعدے کیے تھے پنجاب کے چناب کے پہلے کیوں پنجاب میں جو وکاس کی کمی ہے اس کو پوری کریں گے تو رنکو جی سوچ میں آئے تھے جو کوڑے کے ڈھیر ہیں سڑکوں کی ستھی ہے یہ ہے بات میڈم 23 اپریل 2023 کی اور تین چار دن پہلے وہ بھارتی جانتہ پارٹی میں آگئے اس لیے کیوں آئے آپ رنکو جی کا سٹیٹمنٹ لے لیجئے میرا نہیں لیجئے دیکھئے دیکھئے میں کون ہوتا ہے میں تو بھارتی جانتہ پارٹی کا کاریا کرتا ہوں میں تو آج اس ہون میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں ہم نے تو پولیس کمیسلر کو سکایت دی تھی کون توڑ رہا ہوں کے خلاف سکت کاروائی دو کرو اور جب پولیس نے کاروائی کرنی شروع کی چیپ منسٹر کے گھر پہ گئے کہ آپ بتائیے کون لوگ ایسا کام کر رہے ہیں ہیں آتیسی کے گھر پہ گئے آتیسی گھر سے بھاگ گئی یہ رود نے نے جھوٹے آروپ لگاتے ہیں سنسنی فیلاتے ہیں جھوٹ بولنے کے آدھی ہیں اس لیے اب ان کا کھیل سمافت ہو گیا ہے ابھی لوگ سباہ کا چنانو ہے آپ جب نتیجہ آئیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا ستر پرسنٹ سے زیادہ ووٹ بھارجنتہ پارٹی کے امیدواروں کو ملیں گے ساتھ کے ساتھ امیدوار جیتیں گے ارگویند کیجریوال لگاتا ڈلی کو برباد کرتے رہے ہیں ڈلی کو لوٹنے کا کام کیا ہے ارگویند کیجریوال کا پرچے ایک چور کا بن چکا ہے ایک بھرسٹا چاری کا بن چکا ہے جس نے جن پیسے سے ڈلی کے جھگی واسیوں کا نوثرائز کلونی واسیوں کا کاری ہوتا ٹوٹی گلیاں بنتی سیور بنتے جل کا جمعہ ختم ہوتا بجرگوں کا پینسن دیا جاتا گریبوں ڈلی کو ٹھیک کرنے کی جگہ وہ بھرسٹا چار میں لپٹ گئے تو بھرسٹا چاری ویکتی کبھی بھی اگر اس کی تلنا کوئی ستنترتہ سنانی سے کرے تو اس ستنترتہ سنانیوں کا بہت بڑا اپمان ہے اروند کیجریوال کٹر کرپٹ کے روپ میں آج جیل کے سکچوں کے پیچھے ہیں ہر دن ان کے نئے کھلاسے آ رہے ہیں اور جو آشرباد کی بات انہوں نے کیا ہے آشرباد اس کو ملتا ہے جو جنتہ کے لیے کچھ کیا رہتا ہے اروند کیجریوال نے دلی کی جنتہ کو رولایا ہے دلی کی جنتہ کو بیماریاں دی ہیں اور علاج کے لیے اسپتالوں کی جگہ انہوں نے اور بیماری بڑھانے والے بیوستائے دی دوائیاں نکلی دی یہ سارے کیس چل رہے ہیں تو ایسے ویکتی کو دلی آشرباد نہیں بلکہ دلی اس میں شاپ دے رہی ہے کہ اروند کیجریوال جو جیسا کیے ہیں وہ ایسا بھر رہے ہیں کوئی بھی ویکتی دلی کا ایک آدمی ان کے سمرتن میں سڑکوں پہ آنے کو تیار نہیں ہے اروند کیجریوال نے ایڈی پہ آروم لگایا ہے کہ وہ پیچے واسولی کا ریکٹ چلا رہی ہے اس بار میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر ایک برسٹاچاری کہتا ہے کہ ایڈی واسولی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ برسٹاچاریوں کے جو منی ٹریل ہے وہ کھل رہے ہیں اور دیکھئے میں بڑی کلیرلی بتا دوں یہ ساری کاروائی اب کوٹ کے ہی سارے پہ ہو رہی ہے کیونکہ اروند کیجریوال اپنی گرفتاری روکنے تو کوٹ گئے تھے تو میرے بھائی بہن جب کوٹ کے جج نے ہائی کوٹ کے جج نے کہہ دیا کہ آپ کی گرفتاری پہ روک نہیں لگا جا سکتی بلکہ پروف جیسے ہیں آپ اتنے دن جیل سے باہر کیوں ہیں آپ گرفتار کیوں نہیں ہوئے ایسا جو کوٹ کے ہائی کوٹ جسٹس کمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو دلی کی جنتہ ان کو سجا دے گی اس ور تو سجا دے ہی رہا